السلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاں بھئی کیسا گزرا پچھلے ہفتہ آپ لوگ کا ایک ہفتہ ہو گئے ہماری کلاس کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے اور اس ویک تو الحمدللہ ہمارے دوسرا ویک اسٹارٹ ہو چکا ہے جس میں ہم لوگ نے دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کر لیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی ہاں بھئی کیسے ہو؟ فاطمہ والیکم السلام اسمہ کیا حال ہے میرا بیٹا خیریت سے ہو؟ عبیر بھی آگئے ہیں عبیر والیکم السلام انشرا کیسے ہو میرا بیٹا؟ چلیں شابش تو ہم لوگ نے فس ویک میں کیا ڈسکس کر لیا تھا بیٹا؟ تو فزیس کی کچھ انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی تھی ایس سچ کچھ زیادہ باتیں نہیں ہوئی تھی وہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہی ہو گئی ہماری نا سنینہ کیا حال ہے خیریت سے ہو؟ ماز آلسو کیا بات ہے میرے بچے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو لیکچر کی سٹارٹ کرنے سے پہلے بس میں آپ کو 30 سکنڈ کے ایک ریویو دے دوں اور وہ ریویو کچھ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سیشن چل رہا ہے یہ ویک میں بھی تک 5 دن کے لیے اسپورٹ آنے ہیں نا اور 5 دن کے لیے یہ جو ویک میں اسپورٹ آنے ہیں اس پہ ہم کیا کرتے ہیں میرا بیٹا تو اس 5 دنوں میں ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کرنا ہے میرے بچوں تو اس 5 دن کا یہ کریکلم ہے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھزڈے اور فرائڈے ابھی تم تھزڈے میں ہو اور ہر تھزڈے کو 4 سے 5 میری فیزیس کی کلاس کو انجوائے کر رہے ہوگے امید ہے اور امید یہ بھی ہے کہ تمام کلاسز کو بہت اچھے طریقے سے کیا کر رہے ہوگے بھائی اٹین کر رہے ہوگے اور تیچر کے انسٹیکشن پہ کام بھی چل رہا ہوگا اور ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ تمام تیچر جو جو آپ لوگ کو ہومورک کی صورت میں دے رہے ہیں کام وہ آپ لازمی کام کریں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے سارا کام کریں گے این میں تھوڑی سی بھی بات کر لوں گا نوٹس کے بھی ٹھیک ہے چلو ایک ٹیکنو موبائل لیمیٹیڈ چلو بھائی یہ اوریجنل نام سے آج ہو میرے بچے جی ٹینکیو عمر کیسے ہو خیریت سے ہو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے چیپٹر نمبر 1 ہی ہے ہمارے بات اور آج لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگ نے ڈسکس کرنا ہے برانچے اور فیزکس اور اس کے انپورٹنس ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے جی ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھو گے ڈیلی لائف میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا چلو تو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 میں اور لیکچر نمبر 2 میں فیزکس کے برانچے کچھ برانچے ہم ڈسکس کر چکے لیکن آج ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے انپورٹنس کے بارے میں بات کرنے جائیں گے کہ ڈیلی لائف میں فیزکس کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے چلو اسٹارٹ کریں مجھے چیٹ باکس میں بہت اچھے طریقے سے ریسپونس آنا چاہیے حسان کیا بات ہے بہترین ہو گیا فاطمہ سنینہ انشرا میرا بیٹا ماس کیا بات ہے بھائی بہترین ہو گئے شابش حیدر باہو مسکان میرا بیٹا عبدالہادی بھی آ گئے عبیر کیا بات ہے یسرا چلیں بیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جب ہم برانچے اور فیزکس کے بارے میں بات کریں نا تو برانچے اور فیزکس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی انٹروڈکشن سے ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فیزکس بیسیکلی کیا تھا بھائی ہمارے پاس ایک ایسا برانچ ہے سائنس کا جس میں ہم اوبزرویشن پر بات کر لیتے ہیں نیچر کے بارے میں اور ریپریزنٹ کرتے ہیں mathematically condition میں اور conclude کرتے ہیں with some experiment کیسے کرتے ہیں تو کچھ برانچے دیں اس کے وہ کیسے اس کو تو ہم بالکل by definition discuss کر چکے ہیں دیکھو گے اب اس میں سب سے پہلے mechanics کے بارے میں بات کرتے ہیں what do you mean by this mechanics mechanics میں ہم بولتے ہیں میرا بیٹا کہ body کے body کے motion کے بارے میں آپ بات کریں گے کس کے بارے میں بھائی body کے motion کے بارے میں آپ بات کریں گے اور یہ motion دو طریقے کا ہو سکتا ہے with reference to the force جو اور ایک without reference to the force یہ جو with reference to the force ہے نا یہ تمہارے پاس آ جائے گا dynamics میں dynamics میں ٹھیک ہے اور without reference to the force یہ kinematics میں آ جائے گا kinematics میں آ جائے گا آگے جا کے ہم chapter کو discuss کریں گے یا this branch of physics is mainly concerned with the laws of motion جیسے کہ newton کرو and temperature thermodynamics heat and temperature دونوں پر بات کرتے ہیں ہے نا بھئی heat اور temperature دونوں پر ہاں working engine بلکل last والی بات یاد ہے نا فاطمہ فاطمہ بہترین ہو گیا تو ایک thermodynamics ہے ٹھیک ہے نا دیکھو ہمارے پاس کیا تھا تو وہاں پر میں آپ لوگ کو اس طرح سمجھایا کہ یہ جو ہیٹ انجن کی ورکنگ پیرامیٹر ہے نا اس ورکنگ پیرامیٹر میں ہم فیول استعمال کرتے ہیں وہ فیول پیٹرول کی صورت میں وہ فیول ڈیزل کی صورت میں وہ فیول ہمارے پاس ہے آلسو سی اینجی کی صورت میں ہائی اوکٹیف کی صورت میں یہ تمام جو فیول ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ہیٹ انجن کے لیے اس میں حقیقت میں یہ فیول اس انجن میں جا کے برن ہوتا ہے ہیٹ پریڈیوس ہوتا اور کیا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بیسیکلی تو ہیٹ سے ہی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا میٹا اس ٹیم سے انجن کام کرتا ہے تو یہاں پر تمہیں یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا ہیٹ نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر تمہارے پاس یہ موجود اور یہ ویہیکل کام کر رہا ہے اس سے کام کر رہا ہے سیلنڈر کے ذریعے ٹھیک ہو گیا چلو بولو یس اور نو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ایوری ون جی شہدادو اوکے کی ریپورٹ اور فاطمہ کیا بات ہے بیسٹ انسر دی رہی فاطمہ انشرا کیا بات ہے بھئی سنینہ چلو بھئی حیدر اوکے بہترین ہو گیا واحد مسکان بھی آگئے حسان یسرا اور ماز تاریخ عبدالحادی جزا گلہ چلیں ماز میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انجن کو چلانے کیلئے جتنے بھی ہم افتعمال کرتے ہیں فیول در اقیقت وہ برن ہونے کے بعد ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے انجن کام کر رہا ہوتا ہے بولو یس اور نو اب بات سمجھ میں آگئی یہ آسان الفاظ میں ماز اوکے کی ریپورٹ آگئی بہترین ہو گیا نیکس اس کے بعد دیکھو گے میرا بیٹا اب ہمارے پاس کیا ہے عمر بھی آگیا عمر بھی آگیا بہترین ہو گیا چلیں اب ادھر سنیں اب ہمارے پاس electricity والے پیرامیٹر ہیں electricity میں ہم کیا کرتے ہیں بھئی electricity میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو electricity میں بولتے ہیں کہ electricity is the study of the properties of charge in rest or motion اب ذہن میں رکھو charge جب rest پر ہوگا نا تو only electric field بناے گا charge جب rest پر ہوتا ہے تو یہ صرف electric field بناتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر میں اسی charge کو move کرنے کی کوشش کروں اور اس motion کو میں بول دوں uniform کیا بول دوں بھائی uniform uniform speed speed uniform ہے تو اب یہ electric چلو میں ایسے دیکھتا ہوں آپ کو sorry اس کو میں ایسے لکھواتا ہوں اب یہ اب یہ میرا بیٹا بوت بوت electric field and magnetic field چارج جب move کرے گا with uniform speed تو یہ electric field بھی بناے گا اور magnetic field بھی بناے گا پھر سے چارج جب move کرے گا ٹھیک ہے جب چارج move کرے گا uniform speed سے تو یہ electric field بھی بناے گا اور magnetic field بھی بناے گا حسان حاشمی اگر آپ کا آواز نہیں آرہا ہے تو reconnect ہو جاؤ میرے بچے it doesn't matter very good thank you میرا بیٹا تو یہ condition تو ہمارے پاس ایسے آگئی اور اسی کے ساتھ it concern it concern with the phenomena and effect related to electric charges یہ effect کیا ہے تو charge کو عام طور پر دو طریقے سے پڑھتے میرے بچوں ایک positive اور دوسرا negative اب اس میں charges کا flow ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا current electricity کے parameter میں کچھ example تمہیں دکھائے گئے جیسے آج کل بڑا scene چل رہا ہے پکنک میں جا رہے ہو نا تو جیسے جیسے تم پکنک میں جاؤ گے interior کی جگہ سے گزرو گے نا دور دراز علاقوں سے تو تمہیں ہائی tension کے بڑے بڑے پول نظر آئیں گے اور اس سے اگر دوپیر کے وقت جاؤ گے تو تمہیں spark کرتا وہ feel ہوگا آواز آئے گی رات میں تو یہ بیدلی چمکتا بنا در آئے گا بولو کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا 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 ہے ہوتا 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 گلتی سے ہمیں کرنٹ لگ جائے تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہمارے ایسے ہی ہیں بھائی ایسے ہی ہیں تو معذرت ہاں ہو جائے گا بولو یس اور نو سمجھ آگئی میری بات سمجھ میں آگئی کیا سمجھانی کی کوشش کر رہا ہوں ہاں بھائی ایسے ہی کام ہے بہترین ہو گیا چلو چلیں چلیں بیسٹ ہو گیا اوکی کی ریپورٹ آگئی چلیں اچھی بات آگئی نیکس اس کے بعد دیکھو کہ میرا بیٹا اگلی کنڈیشن ہمارے پاس اب ہم بات کرنے جا رہے مینجم 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 پہ بات کرتے مینجم is the study of magnetic properties of material magnetic properties of material magnetism کو کیسے identify کرتی ہے تو اس کو میں تمہیں یہاں پہ سمجھ سمجھ ہوں دیکھو میرے پاس ایک magnet ہے magnet اس magnet کو ایک کو ہم لوگ نے north pole اور south pole بول دیا charge دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس charge ہوتا ہے positive دوسرا negative پہلے بولو یاسور ہاں بھئی charge کتنی طریقے سے ہوتے ہیں ایک positive دوسرا negative دو طریقے اسی طرح magnet کے pole اور دوسرا south pole ٹھیک ہے اچھا اچھا وحید بول رہے ہیں سر جلدی سے remove نہیں کرے اچھا سنو وحید میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہاں پر slide میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ تمہارے book میں branches of physics میں میں یہاں پر تمہیں explain کر رہا ہوں with respect to sub animation diagram سے تاکہ تمہیں feel آ جائے physics کی ورنہ جو یاد کرنے کا معاملہ وہ پوری book ہے وحید بولو okay report آگئی اسے no tension یار اس کے لئے بلکل times آئے نہیں کر رہے میں یاد کرنے کا معاملہ book سب سے اچھے دو سے میں تمہیں طریقہ بھی بھی دوں گا کیا کرنا ہوگا نورس کبھی ٹھیک ہے best اور سنو تو ہمارے پاس ایک condition تو آگئی اب اس condition میں اگر میں discuss کروں تو یہ جو magnetic field ہے یہ north سے outward جا کر south میں ایسے ملی north سے outward جا کر south میں ایسے مل گئی north سے outward جا کر south میں ایسے مل گئی ہے نا رہے نا بھئی magnet کے باہر کیا ہے north سے south لیکن اگر magnet کے اندر کی بات کریں گے تو یہ south to north ہو جائے پہلے بولو بھئی اوکی ریپورٹ آگئی اوکی آگئی اگر بہترین ہو گیا بچپن میں چمبک والی example دیا تھا میں ارے ہاں بھائی زبردست ہو گیا بلکل ایسے ہی جیسے میرے پاس ایک box تھا یہ cell phone چھوئے نا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ میرے دیکس ہے جہاں پر بیٹھتے ہو کہاں پر بھائی ہاں بلکل بلکل جسرہ اسی کو سمجھا رہا ہوں تمہارے پاس دو magnet ہے ایک magnet ایک magnet کو میں اس کے نیچے رکھتا ہوں یہ wooden table ہے اور ایک اوپر رکھتا ہوں بچاؤ بھائی اگر میں نیچے magnet کو move کروں گا تو اوپر والا خود سے move کرے گا بولو yes اور no ارے اوپر والا move کرے گا نا ہاں اس کا مطلب ہے یہ wooden table سے magnetic field lines پاس ہو گئی electric field پاس نہیں ہوتا بولو yes اور no electric field پاس نہیں ہوتا magnetic field پاس ہوتی ہے بہترین ہو گیا چلو perfect response کر رہے ہوں thank you very much everyone موسکان ہو کے ماں میرے بچے آؤ next اس کے بات اب ہم بات کرنی جا رہے میرا بیٹا astrophysics پر اچھا atomic physics کیا ہے اس کم کیسے discuss کر سکتے ہیں identify کیا ہوتا ہے تو غور سے سنو یہ atomic physics ہمارے پاس یہاں سے atomic physics deals with the composition structure and properties of the atom atom کی composition structure اور ہاں اور مبشرہ السلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے مبشرہ آپ کو خوشام دیت کہتا ہوں میں اپنے چینل پر ہم چھا جاؤ platform کو آپ لوگ نے جوائن کیا پہلی دفعہ آپ کی خوشی ہو رہی ہے آس ہی lecture شروع ہو ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کے بہترین بہترین ہو چھلو ہاں رینبو کلر بہترین ہو گیا تو تمہیں observation optical instrument کے ذریعے نظر آیا دیکھا اوکی کی report آئی ویل ڈن بہترین ہو گیا چلے نیکس اس کے بعد دیکھو گے میرا بیٹا اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اب اگلی condition میں کیا میرا بیٹا sound ادھر سنوگے اور بہت غور سے سنوگے اور بہت اچھے طریقے سے سنوگے جیسے میں خالی روم میں بیٹھا ہوں اس روم میں کوئی موجود نہ ہو اور میں آواز سے تیز آواز سے بولوں تو کیا ہوگا آواز جو میں produce کر رہا ہوں وہ آواز اس طرح تک 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 سورنو اور ٹکرانے کے بات یہ آواز دوبارہ مجھے سنائی دے گی جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں eco پہلے بولو یا سورنو ایسا ہوا نہیں ہوا ہاں eco لیکن اب ایک اور کہانی سنو یہ آواز produce کیسے ہوئی تو دیکھو ایک تو definition ہے کیا ہے sound is the study of the production properties and application of sound wave یہ sound wave کام کیسے کرتا ہے اس کے کیسے parameter ہے بہترین animation لگ رہا ہوں تمہارے لئے دیکھو یہ پہلی condition کیا ہے تو دیکھو ایک sound wave ہے جیسے کہ ایک speaker ہے اس speaker سے آواز produce ہو رہا ہے لیکن یہ جو آواز تمہارے لئے produce ہو رہا ہے یہ سامنے موجود air کے particle کو کیا کر رہے ہیں اور disturbance کیسے ہو رہی ہے وہ بھی میں feel کرا ہوں ایک diagram سے وہ کیسے ہوگا یہ دیکھو میرا بیٹا یہ دیکھو یہ دیکھو اس diagram میں بالکل clarity سے تمہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک arrow جاتا کا نظر آ رہا تو جہاں پر اس کی crowding زیادہ ہے compression اور جہاں پر وہ دور دور ہیں molecules air کے دور دور ہیں وہ rare fraction ہے اب جیسے میں آواز produce کر رہا ہے میں بول دوں میرے سامنے air موجود ہے as a medium جہن میں رکھ اگر medium نہیں ہوگا to آواز آواز پاس نہیں ہوگی آواز سنائی نہیں دے آواز کے لیے medium کا ہونا ضروری ہے پھر سے بولو آواز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے تو آواز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے تو اس کی condition میں کیا ہوگی میرا آواز سپیکر والا ڈائیگرام سمجھ میں آیا yes or no everyone کیا بات زبردست زبردست چلو بھائی حسان بیٹا فاتمہ اوکے چلے ماس انشرا میرے بچے بہترین تمام ڈائیگرام میں میڈیم موجود ہے ایئر کی صورت میں اب ہم نے بات کرنی نیکلیر فیزکس پر دیکھو نیکلیر فیزکس کیا کہلاتا چلو بھائی نیکلیر فیزکس کیا کہلاتا نیکلیر فیزکس میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا کہ نیکلیر فیزکس deals with the constituent structure behavior and interaction of the atomic nuclei آم طور پر نیکلیر فیزکس کو آگے جا کے پورا تمہیں ایک چیپٹر کی صورت میں پڑھو گے اور وہاں پر تمہیں ایسا کچھ نظر آ رہا ہوگا جس میں نیکلیر فیزکس میں تم ریڈیو ایکٹیویٹی کو جا گے پڑھو گے تم ماز دیکی کو جا گے پڑھو گے ایٹم بم والا مسئلہ میزائل والا مسئلہ یہ سب یہیں پر حل ہو کر کے ایک 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 نیکلیس کو بریک کرتے اور چھوٹے نیکلیاری میں اور اس کو توڑ دیتے اس کو عام طور پر فیزن رییکشن کہتے یہ جا کر آگے تم تھوڑا سا تھوڑا سا ہنٹس ملے گا تمہیں اپنے 9 میکرک کلاس میں بھی لیکن زیادہ ہنٹس ہنٹ کو انٹر کی کلاس میں زیادہ ملے گا ٹھیک ہو گیا میرا بچہ بلکل مباشر جزا گل done ایک condition دوسرا اور سنو particle physics particle physics کیا کہ میرا بیٹا بولو تو عام طور پر ہم elementary particle کے بارے میں بات کرتے اچھا اب elementary particle عام طور پر ہمارے پاس matter ہیں radiation میں and the interaction between them اب elementary particle ہوتے کیا ہیں elementary particle کو آپ لوگ جتنا پڑے ہو اس میں electron ہے proton neutron ہے لیکن اب تو quards بھی آگیا اب تو quards بھی آگیا کہ اب inter کی book جب sin board کی انشاءاللہ change ہو جائے گی تو اس میں quards کا concept ہو گا اور وہ لازمی ڈسکس کریں گے elementary particle کیا یہ وہ تمام particle جو عام طور پر بلکل آ رہا ہوں عام طور پر وہ تمام particle جو عام طور پر atom کے اندر موجود ہوتے ہیں atom تو خود itself نظر نہیں آرہا لیکن لیکن اسی کے ساتھ اگر تم نے notice کیا تو atom کے اندر موجود چھوٹے particle جس میں عام طور پر نکلیس پر proton neutron موجود ہے اور atom کے گرد electron revolve کر رہا ہے اس پوری composition کو ریڈییشن کی صورت میں interaction کی صورت میں جو ہم discuss کرتے ہیں particle physics کہتے ہیں سب atomic سر ایک بار اور سمجھا دیں nuclear physics دوبارہ میں ایک بات بتا دوں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بتا رہتا ہوں کوئی issue نہیں ہے nuclear physics عام طور پر اس میں radio activity کو discuss کرتے ہیں وہ تمام element جس atomic number greater than 82 ہوتے ہیں وہ invisible radiation emit کرتے ہیں اسی کو ہم nuclear physics میں جا کے discuss کریں گے ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا ایک condition تو آگئی حسن نائیم دوسرا سنو particle physics میں ہم پڑھ لیتے particle physics میں ہم discuss کرنے لگے atom میں موجود سب particles atom میں ہاں سب atomic particles جیسے کہ nucleus میں موجود کیا ہوگا بھئی تو nucleus میں موجود ہوگا تمہارے پاس proton neutron electron کیا کرے گا revolve کرے گا یہ جو electron revolve کر رہا ہے atom تو خود ہمیں نظر نہ آئے اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں تم سے discuss کروں تو ہمارے پاس اس کے parameter الگ ہوگئے اب notice کرو اگر میں تم سے یہاں پر size of atom کی بات کر لوں تو یہ تقریبا 10 کی power minus 10 meter یا 1 am strong not ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے size of nucleos کی بات کر لوں تو یہ 10 کی power آم طور پر minus 15 meter ہوتا ہے جس کو ہم آم طور پر فرمی meter بھی کہتے ہیں فرمی فرمی meter بھی کہتے ہیں اس کو fem بھی پڑتے ہیں اس کو fem بھی پڑتے ہیں بہت important point سے جو میں لکھوا دے رہا ہوں آگے جا کر ہم multiple اور some multiple پڑھیں گے جیسے کہ miligram minus 3 mili والے factor سے سوری اس سے آجو milimeter میں تو minus 3 ہو جائے گا micrometer میں minus 6 ہو جائے گا nanometer میں minus 9 ہو جائے گا picometer میں minus 12 ہو جائے گا 10 کی power کی بات ہو رہی ہے اور fermi meter میں 10 کی power minus 12 15 ہو جائے گا اور ato minus 18 ہو جاتا ہے میرے بچوں thank you so much everyone چلو okay کی report ہے ابھی تک بتاؤ کوئی problem تو نہیں ہو رہی champions جی heroes okay کی report آگئی زبر دست چلو اچھے copy کرو اچھے اس کا size عام طور پر 10 کی power minus 15 مطلب one fermi meter کہلاتا ہے thank you so much everyone چلو گے بھائی astrophysics پر ہم ہمارے پاس ایک ایک موجود ہے iss 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 کیا بیٹا international space station 2 november 1998 کو launch ہوا اور ابھی تک space میں ہی ہاں اس میں ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد astronaut change ضرور ہوتے ہیں ایک crew جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے total 6 سے 7 ہاں افراد یا astronaut ایک وقت میں رہتے ہیں تو کبھی 3 replace ہوتے ہیں یا کبھی 4 replace ہوتے ہیں جی میرا بیٹا جی everyone اکی report done ہو گیا میرے بچے ہاں NASA یہی کام کر رہا ہوتا ہے satellite کی ہاں satellite کی جو images آتی ہیں ہمارے پاس وہ اسی کے ذریعے آتی ہیں اور بھی satellite ہیں اب تو پورا google map بن گیا بولو yes or no everyone جی champions اکی کی report آئی ویسٹ ہو گیا ما شاء اللہ اکی اکی بہترین ہو گیا چلیں چلیں نیکس اس کے بات دیکھو گے اب ہمارے پاس ہے plasma physics جی بچہ plasma physics پہ بات کرنے جا رہے ہیں what do you mean by this plasma physics تو plasma physics میں the study of ionized state of matter and its properties is known as کیا بھائی plasma physics ionized state کیا ہوتا ہے ionization ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ionization energy ہوتی ہی کسی بھی state سے کسی بھی atom کی وہ state جس سے ایک electron اُس سے eject ہو جائے ہاں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی charge ہو جائے fourth state of matter ہو جائے زبردست response کیا مباشرہ نے بھی اور انشرہ حیدر نے بھی best ہو گیا زبردست ہو گیا تو یہ یہ ذہن میں رکھ نا بھئی اس condition میں تو ہم نہیں کہ سکتے ایسے ایک parameter ہمارے پاس plasma physics کے لحاظ سے آگیا امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا now geophysics کو ہم پڑھیں گے غور سے سن na geophysics کو پڑھتے ہی ہم کہا چلے جائیں گے پھر ہم اس کے daily uses میں اور کچھ تھوڑی سی condition میں آپ کو بتا دوں geophysics میں the study of the internal structure of the earth is known as the geophysics جیسے geology آگے جا کے تم پڑھو جیسے بھائی بات سنو ہم نے اپنے گھر میں boring کرا لیا ہم boring کرا تو کئی کھارا پانی نکلتا ہے کئی میٹا پانی نکلتا بولو یا سور نو ارے ایسے ہی نا boring کرا تے نا تو boring کرا تے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ نیچے کیا سین چل بلکل ایسے ہیں لیکن یہ جو oil refinery ہے اس کی جو تلاش کرتے نا لوگ تو یہ پہلے اس locality کو بہت اچھے طریقے سے study کرتے ہاں وہاں پہ زمین کے مٹی کے نمونوں کو کیا کرتے ہوں حاصل کرتے اس کے اوپر مختلف تجربات کرتے اور پھر جب confirm ہوتا ہے تو confirm ہونے کے بعد تیسٹ کرنے کے بعد وہاں جا کر heavy machinery لے کر جاتے ہیں اور heavy machinery لے کر جانے کے بعد ہم کیا کر لیتے بھئی وہاں سے وہ چیز نکالنا شروع جاتے ہیں لیکن پہلے confirmation ہوتی ہے ہمارے پاس تو کوئی confirmation ساریم والیکم السلام ساری مسد آیا ساری بیٹا 42 منٹ لیٹ جی ایسا کیسے چلے گا ساری میری کلاس میں کوئی بچہ ایک منٹ بھی لیٹ آئے ناراض جاؤں گا یہ سن لو میری کلاس کا اصول ہے آپ کو نہیں سمجھ بہے گا میری کلاس میں بچہ لیٹ آرہ اب جب لیٹ آئے گا تو بھائی کیسے سمالیں گی ہم میں تو شروع کے 10-15 منٹ میں ذہن بناتا ہوں ایسی ہی نا بھائی چلے اوکے ایک کنڈیشن تو ہمارے پاس یہ آگی تو اس کا بہت بہت خیال کرنا ہوتا ہاں بات وقت کلاس سٹارٹ کرنے میں ہم ایک ہم آسان ہو جائے بلکل ایسی ہی فاطمہ اور ایسے کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے چلو جزا گل ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ ابھی تک ہم لوگ نے discuss کر لیا اس کے branches کو تو آپ لوگ کو animation کے ہم اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ اور اچھی طرح presentation کے ساتھ آئے تاکہ تمہیں feeling آجائے ایسی نا بھئی with animation بلکل ایسی ہے animated اچھا لگتا اوکے اوکے ناو اب ہمارے پاس کیا condition ہے میرا بیٹا ہم discuss کرنے جا رہے ہیں importance of physics کو کس میں science and technology and society میں اس میں سب سے پہلے تمہارے گھر میں kitchen کا سارا سمان kitchen کا سارا سمان اس کے ساتھ فریج ہے اس کے ساتھ ساتھ اوہن ہے ہے نا فین ہے ٹیلی ویزن ہے ایسی ہے جوسر مشین ہے ویٹ مشین ہے لیمپ ہے یہ سب کس میں physics میں کام کرتے ارے بولو یس اور نو بھائی ایسی ہی نا physics میں کام آتا ہے انشرا جزا کاللہ میرا بیٹا حسان فاطمہ اکی کی report اب اگر مجھے سٹلائٹ سے کام کرنا ہے کمیونکیشن میں کام کرنا یہ تو بھی تو physics سے تو اس میں کیا ہوا بھائی یہ جو network provider ہے نا network provider نے سارے signal کو لیا اور teleport کو دے دیا up link کے ذریعے اس نے سٹلائٹ کو signal بیجا سٹلائٹ نے گھر میں بیجا سٹلائٹ نے کے پیل operator کو بیجا اور سٹلائٹ نے off air programming کو بھی بھی دیا transmission line کو receiving network کی رہا پہلے بولو یس اور نو بھائی ایسے ہی 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 بلکل ایسے ہی ہیں پرفیک پرفیک چیمپئنس ہو گیا بھائی تم لوگ تو زبردست ہو گیا اور اسی کے ساتھ اگر میں تم اس فیش کو جو ہے اس ہی فائی بر آپ ٹکس کو پسند آتا ہے جس سے ہماری زندگی چل رہی ہے ایسی ہے ایسی ہے تو کبھی 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 کو کھانے کیلئے فیش کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے بڑوں کو ضرورت بھی پڑھتی ہے ہمیں اندھیرے مہے گا دیکھ لو اور یہی سے سگنل جاتا یاد یوں فون کا سگنل اور کس کا سگنل ہے یہ اور کس سگنل ہوتا ہے جیز سگنل ہے اور ٹیلی کمیونکیشن کی یہ جو ٹاور لگتے ہیں ہاں بلکل یہ جو ٹاور لگتے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم لوگ بات کرنے بلکل ایسی پرفیکٹ ہو گیا میرا بیٹا ساری میری کلاس پانچ بجے بلکل پانچ بجے آ جانا سیل فون کا نمبر ہے تو آپ نے نام نہیں لیا ٹھیک ہے تو موبائل کمیونکیشن اس ٹاور کے ذریعے ہوتا ہے اور بہت ساری چیز ہیں جیسے میرا بیٹا دیکھو یہ پاکستانی گاڑی ہے نوٹ کرو کہ یہ پاکستانی گاڑی ہے انجن ہیٹ سے چل ضرور آئے تھرما ڈائننگ پر کام کر رہا ہے لیکن پاکستانی گاڑی یہ ہے آپ کو کبھی بھی لکھ نہیں بتائے گا نو پارکنگ وہ اس کا دل چاہے گا یہ پہ کھڑا کر کے جائے تاکہ ہم عدیت دیں اسے ایسے ہی بیٹا اور سنو لیکن یہ جاپان میں اس طرح کی ٹرین چل دی بیٹا جاپان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ جاپان میں یہ ٹرین چل دی کتنا تو یہ ٹرین چل دی تیرہ سو کلومیٹر پر آر سے ہماری جہاز سے بھی زیادہ مطلب پی آئی ای سے بھی زیادہ لیکن اس کی ایک اور فیلنگ ہے کیونکہ ایک تم نے جہاز دیکھا دیا کس بھائی بلٹ ٹرین بہترین ہو گیا لیکن پاکستانی ٹرین دھوہ جو اڑا رہی ہے اس کو بھی تو دیکھو اگر تم ساری چیزیں جپان دیکھ لوگ تو تم جب پاکستان یہ جو ریلوی سٹیشن تو تمہیں اس کی فیلنگ آنی چاہیے نا تو پوری زندگی دھوہ ہی دھوہ ہے اینا بیٹا یہ دھوہ اولاتے جاری بہترین زیادہ بولو گے تو بولے گا مچھر بھگا رہے ایسی ہی بیٹا لیکن کام تو چل رہا اسی سے یہ کیا ہو رہا ہے اگر ہیٹ کا پیرامیٹر مووو کر رہے انجین کام کر رہے یہ آج سے 20 سال 40 سال پہلے ایسی انجین استعمال ہوتے بہت زیادہ ترقی کر لی ہم لوگ نے تو کیا لے کر آگے دیکھو ایک جہاز کیا کر رہا بھائی اب take off کر رہے تو جہاز کا take off ہونا بھی ہمارے لئے کیا شگل کر رہا تھا تو میں تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کی کوشش کیا تاکہ تم جیسے بچوں کا بھی کلاس میں دل لگ جائے ٹھیک ہے ویسے تم لوگ اچھے بہت ہو بہر گھر پہ جا کے میں توبہ بھی کر لے تو بعض تحریف زیادہ نکل جاتی ہے تو کیا کروں میں دیکھو اب ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا ہمارے پاس importance of physics میں ہم گئے اور uses دیکھا اس کا electrical appliances کون سون سے دیکھو ہمارے computer کا پورا system pc اس میں ایک لیم بھی لگا ہو ہے یہ سب physics میں کام کرتے اور بکیا kitchen کا پورا سمان میں دکھا کے لائے ہوں بولو یا سور نو ایسی ہے نا میرا بچہ تو یہ جو kitchen کا سمان ہے یہ سارے جو function استعمال ہوتے ہیں یہ electricity پر استعمال کام کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے لئے ہمارے پاس کیا electricity کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو direct apply کر لیتے ہیں کو charge بھی ہوتا ہے میرا بیٹا we use several electrical appliances in our home for example electrical fan electrical fan استعمال کرتے ہم electric bulb refrigerator air condition user machine and galander etc in سب کے سب کے لئے electrical power کی ضرورت ہوتی ہے اوکی آپ کے book میں لکھا ہو ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ایسی hectic بننے کی ضرورت نہیں ہے next uses in transport تو transport میں دیکھو جیسے کہ میں تمہیں بتا رہا تھا transport میں ایک train ہے جس کو blood train کہہ دیا تم لوگ نے یہ ہمارے پاس ایک vehicle کو carry کر رہا ہے میرا بچہ thermodynamics کا law استعمال ہو رہا ہے اس train میں اور یہ ہمارے پاس fluid dynamics ہے burn knowledge equation استعمال ہوتا ہے وہ آگے جا کے ہم نے بلکل بلکل دیکھنا ہے کہاں پر دیکھنا ہے میرا بچہ اس کو تو اس کو ہم لوگ نے discuss کر رہا ہے تو ایک ہمارے پاس transport مسئلہ حل ہو گیا اس ہی کے ساتھ اگر میں discuss کروں تمہارے پاس تو telecommunication میں کیا معاملہ چل ہے تو telecommunication میں جیسے میں تمہیں ابھی tower دیکھا رہا تھا یہ satellite system ہے جو کہ network program کو provide کر رہا ہے اور یہ سر satellite سے مختلف جگہ پر جہاں پر اس کا target ہے وہاں تک جا رہا ہے globally اس کو discuss کر سکتے ہیں اور by wording میں کیا ہے کہ we listen the radio program to see the event far from us جیسے Melbourne میں ایک match ہو رہا ہے ہاں Melbourne Australia میں ایک بلکل ایسے ہی ہے اور اس کو کیا کر رہے ہیں بلکل اس کو live دیکھ رہے ہیں اور اس کو live دیکھ رہے آیا میں تمہیں جواب دیتا ہوں ڈینشن نہیں لینا صحیح بولا تو ہمارے پاس کیا ہوتا اس کو live دیکھ نا ہے ڈیوی سگنل کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ایسے بلکل ایسی ہیں آیان غور سے سنو ابھی میں تمہیں جتنا بھی کام کرا رہا ہوں آیان میرا بیٹا ابھی میں تمہیں جتنا بولا آیان بیٹا ایسا ہوا نا بلکل ایسا ہوا نہیں ہوا اور جب میں explain کر دیتا ہوں تو پھر میں topic میں بھاؤں کوئی issue نہیں ہے explanation پہلے آنا ضروری ہے ہاں جب explanation کے لئے concept clear ہو جائے گا پھر بھاگو پھر تمہارے لئے کوئی tension نہیں ہوگی ٹھیک done ہو گیا آیان گیا کہا یہ گیا کہا یہ میرا بچہ آج آیان میرے شہدادے اکی report آگے جزا اللہ best ہو گیا چلیں next اس کے بعد اگلی condition کیا ہے بیٹا اگلی condition ہمارے پاس اگلی condition میں اگر میں دیکھوں تو یہ پوری چیزیں ہمارے پاس importance of physics کے لحاظ سے importance of physics نراز ہونے بات نہیں کیونکہ میں بچوں کی بات سن کے نراز تو نہیں ہو رہا ہوں نا کوئی بچہ مجھے بلکل نراز نہیں ہوتے اچھے بچے کبھی بھی نراز نہیں ہوتے اچھے بچے اپنی بات کو رکھتے بات کو سنتے ہاں بات کو بات کو سنتے اور solution نکالتے بلکل ایسی ہیں بلکل ایسی ہیں اب مجھے بتاؤ آج کا lecture آپ لوگ کو کیسا لگا تا کہ میں اتنی amazing طریقے سے تمہارے لیے یہ پوری presentation بنا کے لاؤ اور کام کر رہا ہوں اور تھوڑے سے notes کے حوالے سے میں بات ضرور کر دوں کہ اب میں lecture کے ساتھ آج کے لیے آج کے لیے اپنی physics کی book نکالو چلو بھائی اپنی تمام بچے اپنی physics کی book نکالو نکال لیا جی نکال لیا اس میں دیکھو branches of physics ملا تمام definition موجود ہے آج کے پہلے lecture میں غور سے سنو گے ایک resistor مناؤ proper resistor مناؤ اس resistor کی صورت میں تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے تمہارے پاس پہلے lecture کی صورت میں تمہارے پاس physics کی definition branches کی definition موجود ہو بلکل ہو گیا اسی کے ساتھ importance of physics in daily life exam میں ایک سوال آتا ہے short سوال 3 number کا ایک short سوال 3 آتا ہے تو physics کے importance کس میں ہے تو electricity میں ہم استعمال کرتے ہیں communication میں استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی ہیں میرے بچے تو اس میں ہم discuss کرتے ہیں ٹیل اوہ ساری ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہیں تو نام لکھنے آجائے تو نام دتا دو اور اگر اس کو کرنے آجائے چھے نمبر کا سوال تو اس کو explain کر دو اس کا آج بھی ابھی اس کا youtube چینل میں آپ کو ملے گا بیٹا آپ اس کو بلکل اس کا recorded لکچر آپ کو مل جائیں گے دوبارہ بھی سن سکتے ہو امید ہے کہ تمہارے concept بہت اچھے طریقے سے clear ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھائی notes میں تھوڑا سا time لگے خود بنو notes بنانے کا فائدہ یہ ہوگا تمہیں لکھنے کی عادت ڈالو جو بچہ لکھتا ہے نا champion ہوتا exam میں لکھتا میں exam میں لکھنے کا test ہوتا ہے یاد کرنے کا test نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو next time آہا بلکل صحیح اب انشاءاللہ میں آپ سے میری ملاقات ہوگی کم میرا بیٹا next week میں انشاءاللہ test دیکھو تب تک مجھے اجادت دو السلام اللہ حافظ اللہ حافظ